الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على رسول الكریم الامین وَالَا آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأَوْلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُم سُنِنُوا اللَّهِ پاکنا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَ بُلُوَنْكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِهِ وَالْجُوِهِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِهِ وَالْأَنْ فُوْسِ وَالْسَمْرَوَالِهِ محبت نل کہہ دیو سبحان اللہ اللہ کہہ دے میں اپنیا بنیا نوازمانا قدی میں اپنیا بنیا نونا دیا جانانا لازمانے قدی اُنا دے مالنا لازمانا قدی اُنا دی اولادنا لازمانا میں اپنیا بنیا نونا کئی طرح دازمانا میرے آرپا فرقی ہوندے قدرتی آواز آئی جڑے میرے پر گزیدہ ہوندے نے وَبَشِئِرِسْتُو بِرِین جڑے میرے پر گزیدہ ہوندے نے کوئی مصیبت آجائے تکلیف آجائے پریشانی آجائے میرے بندے شکوا نہیں کردے شکایت نہیں کردے مَتھے تے وَٹ نہیں پہنڈے بلکہ میری رضا تے راضی رہن دینے تے میرے والوے کے کہن دینے کہ جمیں پیارا راضی ہوئے قَالُوا اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِهُونَ مَتھے تے وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِهُونَ میرے بندے شکوا نہیں کردے بلکہ میری طروے کے کہنے نے کے جویں پیارا راضی ہووے تے تو مرضی ویکھے سجنے دی جے تو مرضی اپنی لوڑیں پھر انج نیوں گلے بڑے دی کبلہ پیر سید حیدرلی شادی صدارت بین والیوں اس مرکز وچان والیوں اج دس محرم دا دنے جدا ذکر میں چھیڑن لگاواں اے عام مومن نیتے مومنہ دا بھی سردار اے مدینہ دا مومنے تیرے میرے رسول دا دوترے علی دا بچڑے فاطمہ دا جگر پا رہے اے حسن دا ویرے زینب دا لالے اے سنیا دا پیرے مسلمانہ دا مشیرے اے دانا حسین شبیرے مدینہ تو چلے مکہ آئے مکہ تو چلے کربل آئے لگا دیتی دکان سجادتہ بازار قدرتی آواز آئی حسین مال ویچیں گا جی میرے یا ربا میں ویچانگا اے حسین میں تیرے پچے لیل مانگا جی میرے یا ربا میں حاضر اے حسین میں تیرا اکبر لیل لینائی قاسم لیل مانگا اوہ نو محمد دی جوڑی لیل مانگا اے حسین میں تیرا بھڑا پاپی لیل لینائی کدرے ڈگ مگا نہ جائیں پھسل نہ جائیں عرض کی تی میرے یا ربا میں تیرے رسول دا دو تڑاوا میرے یا رگا میں چلی دا خون پیا توڑ دے میرے یا ربا تو منگ دا جامی حسین دے دا جاوے گا حسین سب کچھ قربان کر کے بھی کوے گا الحمدللہ اے رب اللہ عالمین اے سگر شریف والیو سنیونا اے یارو ہار کوئی انج وپار کرے دا تے شاہ بھی وپار نگیا ستمی تو لے کے دسمی تی کر شاہ مالوے چینداریا تے دسمی شام حساب چاکی تا ایک قرآن منا بھا پیا عرض کی تی میرے یا ربا پروا نہیں جوے تو راضی اوے میں راضی اوہ میرے بھائیو اے رات جڑی نو محرم دی گزر گئی نے میرے امام نے دو یا تین محرم کربلاوی ڈیرہ لگایا درد سنیو جی تے ذرا اپنا نظریہ اپنا فوکس کربلاوال کریو میرے یا بھائیو یک محرم دا چن چڑیا میرے امام نے چن والوے کے کیا چن یارو پہلی رات محرم والی تے چن اسمانی چڑیا چن نووے اکھ کے چن زہرہ دے انہا للا پڑیا تے فرمایا تُو چن اسمانی تے میں چن زہرہ دا کیا جوڑ اجائی بجڑیا تُو تاریاں وچے آپاد رمے گا میڑا اجڑ ویسی گھر بھریا دو یا تین محرم میرے امام نے کربلاویچ ڈیرہ لیا تین چار پنچھیں ست محرم گزری حاکم کا یہ حکم تھا پانی چرند پیئیں پرند پیئیں ستر پیئیں کافر تلک پیئیں منانا کیجیو ایک زہرہ کے لال کو پانی نہ دیجیو ست محرم پانی بنویا اٹھ نو گزری نو محرم شمر آیا کہندہ حسین میں غازی عباس والوں تو اڑا رشتہ داراں میرے امام نے کیا شمرہ گل کرن تو پہلا خیال کرلوی مومن رشتہ داریاں نیا وے خدا مومن تے خدا نوے خداوی گل کرن تو پہلے سوچ لے پھر بھی تو آگیاں میں بول شمر کہندہ حسین میرا مشرائے وے کہ گھر پر کا خبردار نظام نہ پگڑے ارے جیون کا یہ سکچین آرام نہ پگڑے پر سیدہ زینب خیمے جو بولیاں کہنیا نویرہ عائدی گل نہ منی ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ پگڑے ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ پگڑے ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ پگڑے شمر پھر بولیاں کہندہ حسین نیتی عورتیں تو مردوں کے سوچ آرام بھی ہاتھ آئے گا راحت بھی ملے گی ارے دولت بھی مدینہ کی حکومت بھی ملے گی پر خیمے آجو بیمار سجاد بولے انہیں کہا بابا بابا تُو نے جو ذرا آج سبر دکھایا بابا تُو نے جو ذرا آج سبر دکھایا ارے قصر بھی ملے گا تُجھے جنت بھی ملے گی ملے گی فرمایا حسین بیعت نہیں کروگے فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی فرمایا بیعت نہیں کروگے پھر جنگ کروگے فرمایا آپ پہلی گلتے ہوئے بیعت ہو نہیں سکتی تے دوجہ اپشن تُساں دیتا ہے جنگ والا تے میں جنگ کلوں ڈرن والا نہیں میری یہاں رگہ میں ظلفکارِ حیدری دا خون پہ دوڑ دے میں سیدہ فاطمہ دا دودھ پیتے رات ہو گئی گزار لیند دیو صبح میدان تُس ہی بھی آ جاوے او تے علی دا پتر بھی آ جائے گا رات نوم مہرم دی جڑی آیا گزر گئی آئے آئے یارو دہناوی دا گزر گیا اتوں رات دمی دی تھے یہ خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویر دے خیمے گئی تے جڑیاں گلا پھین پھرا ہنکیتیاں ہک ذات خدا دی سیئے ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چم دی رہی ہے سیدہ زینب نے ود کے بھرا دے گلے تے پیار دیتا میرے امام نے اگے ہو کے پھینڈ دے ہتھان کے بوسا دیتا فرمایا زینب گلا کیوں پہ چمنی ہے فرمایا لالا جی جس گلے تے بھین پیار پہی دین دیئے انج پیا لگ دے دن چڑے گا اسے گلے تے ظلم دا خنجر چال جائے گا اے زینب ہتھ دا پیا چمنے میری ماد آئی انج پیا لگ دے میری شہادت او باد انہا ہتھا مچ بیڑیاں پینائیاں جان اے زینب میرے نل وعدہ کر اگر تیرا ویر ماریا گیا شہید ہو گیا بے سبری نہیں کریں گی فرمایا حسین میں وعدہ پئی کرنیا اگر ایو جی گھڑی آگئی زینب زینب نہیں روے گی بلکہ زینب بھی حسین بن جائے گی میرے امام نو محرم دی رات خیمیاں وچ کر پیلا گان دینے میرے امام اپنی زوجہ شاربان دے خیمے وچ گئے فرمایا شاربان ایران دی شہزادی یز کردی بیٹی نو شیروا دی پوتی ایران دیا نرم گدیا تے سون والی مدینے دے مسافر نل مسلح تے گزار کی تے اے شاربان میں رازیاں پترہ نو لے جا دھی نو لے جا مدینہ جانا چانی تر جا ایران جانا چانی تر جا فرما 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 حسین آخری ویلے منو قدم کل جدا نہ کرو فرما اے شاربان تو نہیں جان دی دن چڑے گا تیرے سردہ لڑا نہیں ہو گا اے شاربان جان دی جنا بی بیاں دے خامل ٹر جان اُنہ بے وعدہ کی حال ہون دے شاربان میں رازیاں عرض کی تی حسین اگر میں ایران دی شہزاد تو اسلام دا شہزاد اے حسین اگر میں یاد کر دی بیٹی تو علی دا پتر اگر میں نو شیروان دی پتی تو رسول اللہ دا دو ترہ میں اگر میں ایران دیا نرم گدیا تے سون والی تُو محمد کریم دے نرم سون والا اے حسین میں قدم کل جدا نہ کرو میں وعدہ پئی کرنیا اگر ایو جئی گھڑی آگئی میں زینب دے قدم دے نال قدم ملا کے چلانگی میرے امام نے کیا شرب انو خیال کری میرے بچیاں دا خیال کری میرے امام چکر لگا رہنے کوئی قرآن رات ڈھل رہی سیری دا وقت ہویا میرے امام نے اپنے اٹھارہ سال دے جوان پتر اکبر نو آواز لائی اے پترہ او ذرا کربلا دے تبیتے کھڑا ہو جاؤ فجر دی آزان پڑ دے لیکن پترہ خیال کری دل وچ سوچ لمی ہو سکدے زندگی دی شہزادے نے آزان پڑی میرے امام مسلط آئے فرمایا میرے پچھے نماز پڑھن والی خیال کر لوی ہو سکدے زندگی دی آخری نماز پہ پڑھ دے ہو میرے امام نے نماز پڑی فارغ ہوئے ہاتھ اٹھا لی تے فرمایا الہی وہ سبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا اور وہ علمی عطا کر تُو حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائیں پر میں نہ ستاؤں کسی کو کربلا دا میدان لگ گیا میرے امام دی اکی کلی میدان کربلا وچ کٹ دی جا رہی ہے میرے امام نے بکھے آتے اٹھارہ سالہ دا جوان اکبر بابا اجازت لینہ اے میرے امام نے کہ اکبر کسی اجازت لینہ بابا جی کربلا جانا چا نام فرمایا پترہ کربلا تے بھیج تے ماں پر تیرے وال ویک نام نان مصطفہ سامن آ جان دینے اے پترہ اللہ نے تنوں بھیج کے نان دی تصویر گوانا نہیں چاندہ اے بابا جی میں کربلا نہ گیا تاریخ لکھن والا لکھے گا بڑڑا پیو ماریا گیا جوان پتر گھر بیٹھا ریا فرمایا پترہ اے گل دے جا لیکن خیال کریں جاندی واری پھوپی زینب کولوں پچھدا جائیں جنہیں اٹھارہ سالہ تک تینوں پھوپی نہیں بلکہ ماں بڑھ کے پالیا شہزادہ پھوپی دے خیمید گیا فرمایا پھوپی جی میرے بھرا دیا پترہ پھوپی اکبر سوالی بڑھ کی آئے نہ سوال دا آیا پھوپی مصطفہ اب ایک اوسر لے کے تیرا انتظار پہ کر دینا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کو ہن کانپ رہا ہے شہزادہ کربلا وچ گیا لڑدیاں لڑدیاں پیاس نے تڑپایا پیاس نے تڑپایا آواز دی بابا پانی مل سکتے فرمایا پترہ جے پانی ہوندہ تے تیرا بھیرا اسغر پیاس نہ ٹور جاندہ اب آس نہ چلا جاندہ بابا جے پانی کوئی نہیں تے پھر بلایا کیوں تیجڑا آجائے انہوں خالی موڑنا اے سیدان دے گھرانے دی ریت بھی نہیں بابا کی کروگے فرمایا بیٹا نیچے ہو جا نانے نے زبان چسائی سی آ نانے دی چسائی ہوئی زبان جڑی میں چوسی سی آ تم بھی چوس لے مت اثر باقی ہو شہزادہ گیا لڑدیاں یارو صدی اکبر آؤ بابا ایتو ٹوریا پتری علیدہ قدم قدم تے ہم دنوں پڑدا مزہر لم یز لیدہ تُو سبر تکاری مینڈا سابر بچڑا میں چھک نئی پھلے برچی دا میں لکھ اکبر قربان قرآن بچ ونج دین نبی دا شہزادہ بھی قربان ہو گیا پھر کیوں نہ کہہ دیماں قبلہ حیدر شاہ جیدی صدار جج بین والی اسطار علی محبت کرن والی ساد تی اقید اور ایمان کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا جن کا عقیدہ ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ بس ختم کر رہا ہوں بات کو اختتام کی در لے کے جا رہا ہوں لیکن محبت سے کہیے گا سبحان اللہ محبت افضل محبت 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 پل تھی حکومت یزید کی ارے صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا اگے بھی لوگ مٹانے رہنا تب مٹے تھا کوئی نہیں حسین نا تب نہ مٹ سک نا آجی افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور پل دو پل تھی حکومت یزید کی ارے صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا اج میردیاں ٹبیاں تے بین والا چشتیاں دا سردار حضرت خواجہ مہین و دین چشتی بھی بول کے کہندے نے شاہ استو حسین باد شاہ استو حسین دین استو حسین دین پنا استو حسین سرداد نداد در دست یزید حق بچے 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 نو کٹا کے دے گئے سان سبق کہنہ اے حق ڈٹ کے سچ بھامے جائے بھی کمبہ ماریا اور ایک طرف انگینہ لشکر ایک طرف گنتی دے جی پر نبی دے دوہ ترینے حوصلہ نہیں یہ محبت آل رسول ہیں تو میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں یہ میں نے ریزلٹ رکھا لے نتیجہ آپ کو بھی دے رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی لجپال سخی سچا گھرانا ہے تو میرے نبی نہ گھرانا اللہ میرے امام علی مقام تنہ تنہ آ رہ گئے تنہ تنہ سارا کمہ قید ہو گیا فرما زینب آج ویر نلاخ ملاقات کر فرما اللہ جی جی اجازت ہوئے تی ذرا پھر حال اگر آپ نہ بنا دے مہ آیا فرما زینب جی میں مرضی سیدہ اندر گئیاں ایک پرانی جی پگڑی لیاں دی بھرا دے سار تے رکھی سیدہ نے جدو پگڑی دی تی میرے امام نے کیا زینب آخری بھرا نو بڑی پرانی جی پگڑی پہ دے نی فرما اللہ جی بے شک پرانی ہیں لیکن انہوں عام پگڑی نہ سمجھ اے او پگڑی جڑی نان مصطفی بن کی اللہ نال ملاقات وست گی میرے امام نے فرما زینب میرے تو بات تو ہی سپا سال آرے خیال کری امام علی مقام جدو خیمے وچو نکلن لگے اکھا میں چانس ہوا گئے سیدہ نے کیا حسین اکبر ٹرگی اے نہیں روئے قسم چلے گئنے نہیں روئے اب پاس ٹرگئے نہیں روئے اپنی واری آئی ارو پہ کی کہن گے حسین دا آخری ویلے موت کو لون ڈر گیا فرما زینب میں موت کو لون ڈرن والا نہیں آ لیکن میں بھی انسان آ کدھے کدھے گزریا ہویا ویلہ یاد آجان دے اے حسین کی یاد آئے فرمایا یاد پیان دے جد حضور مہراج چلے تے جبریل برا کھ تھمایا جد ابا حیدر خیبر چلے نبی پاک نیا پچڑایا اج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوار حسین دا آیا یارو خیمے اندر پاک بی بی موتے بھرکا پایا تے پکڑ رکابوں کین لگی چل چڑ امڑی دیا جایا میں صدق ونیا اس بہن او جس بھائی اپنے نو چڑ تاریخ دی کتاب آ بھی چان دے میرے امام گھوڑے تے سوار اوئے مہارا نو چھکیا گھوڑا ٹردہ کوئی نہیں پیا میرے امام نے کیا منو پتے سویر دیا لاشا ڈوڑو کے تھا آخری رہ گیا بھی غم نہ کر اس تو بعد کوئی نیا بچیا تاریخ دی کتاب آمی چال محبت نے لکھے آوے کہ گھوڑے دی اکھا میں چا سنے زمین وال تکیا میرے امام نے تکیا تے چھے سال دی ماسوم سکی گھوڑے دیا ٹنگان پکڑ کے کھلو تی تے کہن دی میں جان کوئی نہیں دی نا جن لے کے جان میں واپس نہیں لیا میرے بابے نو بھی لے کے جائیں گا میں نو پتا وے واپس دوں کوئی نہیں لیا میرے امام نے کیا سکینہ سبر کر بابا کی میں سبر کر بابا میری تی یادت میں رات نو توڑے کل سونیا میرے امام نے کیا سکینہ مدینہ نیا مکہ نیا کربلا وی سکینہ دستور بدل گئی ہون ننہ علی اسخر میرے کو لیٹے گا تو ماں کو لیٹے اے دھی اے تو یتیم ہون والی ماسو میں جان دی کوئی نہیں یتیم کنو کیا جان اے بابا یتیم کون ہون دے میرے امام نے کیا نہ پوچھ مجھ سے یہ مسیبت عظیم ہے جس بچے کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے فرمایا زینب سکینہ نو سما لو میرے امام کربلا دے میدان وچ گئے فرمایا اب ہمیں پتر رسول دنا سمجھو میں ایک مسلمان ضرورا پرتے سی ہاں مسافر ہاں نالے وطن کو لو بہو دورا ان بھی باز آجا لیکن یزیدیاں دے دل وچ لالچ بھریا ہویا میرے امام علی مقام دا سر تن نالو جدا کر دیتا سیدہ زینب دوڑیاں دوڑیاں یا ویر دے لاش کل کھلو کے کینیا نویر آج پتا پہ لگ دے شال مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مان یا بھیڑا جس بھیڑوں دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لین تے ویر میرے سر کج نہ دے میں آج بھیڑ تیری مجبور کتھو لیاما کفن تیرا میں اتھو شہر مدینہ دورے نار تکبیر نار رسال نار حیدری حافظ صابر عیوب نقش بندی صاحب احلم وصحل المرحبہ حضور اجازت ہے اللہ اکبر یہ علی سنت کی جان پہچان ہیں اللہ تعالی ان کو مزید اللہ برکت سیدہ کہنی لالا جی آج پتا پی لگ دے شال مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مان یا پھیڑا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لیڑا تے ویر میرے سر کج نہ دے میں آج بھین تیری مجبور دے کتھو لیا ماں کفن تیرا میں ایتھو شہر مدینہ دور تے ویر جے کدے ہون دی میں شہر مدینے تے تیری سون کبر بنا دی لوک تے پاندے روڑ تیرے تا میں چمبے دا باغ لوین دی تیر کیوں نہ کہ دی یہ آخر ویچ واہ حسن حسین پیارے نے سون نور نبی دے تارے نے اوہ لوگو جن دین پیچھے سار وارے نے پڑی ایلا ایلا نینی گونج پہ جانی چاہ دی اج اے مرکز بھی اے مسید بھی اے گوا پڑ جان کہ ذکر حسین مجھ بیٹ یا پڑی ایلا ایلا سرددہ پر بیعت نم نی اکڑ ابن زیاد دی بھنی گل نان پاک دی من پڑی ایلا ایلا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی میری رہا بھی حاضری قبی فرمائے یہ دو جو چار جملے ذکر حسین کی محفل میں میں نے اور آپ نے سنے پڑے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بس نصیت یہ کر کے جا رہا ہو رہا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو میں قبلہ قاسم شاہ صاحب کا بھی اور خصوصاً عیدر علی شاہ صاحب کا بھی اپنے رشتے میں چاچو بھی کہوں بزرگ بھی کہوں بڑے بھائی بھی کہوں تو صابر عیوز صاحب کا حکم بھی تھا لیکن میرے بھائیوں بس یہ ذکر حسین کی جو ساری محفل ہے داستان ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جہاں سے گزریں کوئی یہ نہ کہے یہ شیطان جا رہا ہے بلکہ آواز آئی یہ بندے رحمان جا رہا ہے کوئی یہ نہ کہے یہ چور اچکہ ڈاکو ٹیرارزم بارود والا جا رہا ہے بلکہ آواز آئی یہ محمد پر درود والا جا رہا ہے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص اترام کرے